اتحال تو جس طرح فیصل صاحب نے بیان کی فائننشل اس کو کرتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ ازاد کشمیر حکومت کو جس طرح چلایا جاتا ہے لیکن ازاد کشمیر کے لوگوں نے اپنی اسمبلی میں ایک اختیار دی ہے اپنے نمائندوں کو با اختیار بنا کر اپنی اسمبلی بھی بھیجا ہے کہ تم جا کر ہمارے بیہاف قانون سازی کرو اور کشمیر کے مفاد میں قانون سازی کرو اور اس کے راستے میں جو رکابتیں حائل ہوتی ہیں آپ اگر وہاں نہیں منوا سکتے آپ اوام میں واپس آ جاؤ اس حوالے سے مجھے بتائے کہ ہمارے کلیٹرشپ کی کیا سکس سٹوری ہے کہ کسی نے ابھی تک کوئی انیشیٹ نہیں لیا کہ ہم اس کا کوئی بل لے کشمیر پراپٹی کے حوالے سے کیونکہ ہر ایک ممبر جو ہے اس امید میں ہے کہ قیم زیر اعظم پاکستان کی نظر کرم مجھ پر پڑ جائے تو میں بزیر اعظم بن جاؤں لہٰذا میں اس قسم کا پنگا جو لینے کے لیے تیارے نہیں ہوں اس حوالے سے آپ نے کی بتل آپ نے اس کی بجار نشان دہی کی کہ عزا شمیر اسمبلی کے جو ممبران ہے ان کی تو بنیادی ذمہ داری ہے بلکہ تو کام عوام دیں ان کو اسی لیے بھیجائے کہ وہ اسمبلی میں جا کے ریاست کے حقوق اور ریاستی عوام کے حقوق کا ان کا برپور طور پر تحقص کریں اور یہاں پہ بارہ ماجدین پاکستان مقیم جو ہیں چھے ویلی کے چھے جمعوں کے وہ ممبر بھی ہیں ان کی تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی عزا شمیر کے ارکان سے بڑھ کے ذمہ داری بنتی ہے اس معاملے کو وہ پرائیمیسٹر سے مطالبہ کریں عزا شمیر کے پرائیمیسٹر سے پاکستان کے پرائیمیسٹر سے وہ کام سے مطالبہ کریں کہ یہ ہمیں اس کی تفصیلات دی جائے یہ جو آپ نے کہا یہ بقول وزارتہ امور پشمیر کے کہ پانچ چھے عرب روپے ٹوٹل کی مالیت ہے یہ آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی اس پر کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں چھے کروڑ روپے آمدن ہیں تو چھے ہم جب اوپر ہی بات پر یقین نہیں کر سکتے تو اس پر بھی یقین نہیں کر سکتے کہ چھے کیوں یہ زبانی باتیں ہیں ساری ان کو چاہیے یہ تمام جو ہیں اس کے افیٹس ان فگر جو ہیں وہ عزا شمیر گورنمنٹ کو باقعگی سے بتائے جائیں اور جو اس کو کشمیر پرپٹی کو جو انہوں نے فروغ کرنے کا جو منصوبہ بنایا ہے یہ فوری طور پر مطلب کیا جائیں اس کے خلاف لوگ عدالت میں بھی جا سکتے ہیں کشمیریوں میں بڑی یہ تشمیش پائی جا رہی ہے مجھے دنیا بار سے مغوضہ کشمیر سے کئی لوگوں نے جو باقابر لوگ ہیں انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک طرف آپ کشمیر کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ماری کشمیر سٹیٹ پرپٹی جو ہے اس کو وہ سیل کرنے میں لگے ہیں تو اس چیز کو ان کو فوری طور پر اس سے اپنے اقدام سے باز رہنے چاہیے کشمیر سٹیٹ پرپٹی کو سیل کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ ختم کیا جائے اور اس کا جو تمام ڈیٹیل ہے اس کی وہ عزاشمی گورنمنٹ کو باقابی سے بتائی جائے کہ اتنی زمین ہے اتنا یہ ہے اسی حوالش ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ وہ عزاشمیر حکومت کو مہدہ کراچی کی تحت جو انہوں نے اختیارات اس کو لے کے یہ لوکل اتھارٹی کی طور پر اس کا وجود دیئے تو تمام ریاست کی نمائنگی ہے اور اب اگر نہیں ہے اس کو ہم اختیارات دیتے تمام ریاست کی نمائنگی کا تو پھر کب دیں گے اب تو اس طرح کی بھی باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ شاید عزاشمیر کے مختلف علاقوں گرگردستان کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں وہ زم کیا جا رہا ہے اس طرح کی خطنات باتیں آپ کیوں آپ ڈسکس کرتے ہیں ہمارے قدم تو آگے ہونے چاہیے یہاں پہ میں بڑے یہ پاکستانی عوام سے میں یہ پہنوں گا کہ یہ کشمیروں کے حقوق کا مسئلہ تو ہے یہ کشمیر جو ہے پاکستان کی بقا اور اس کی سلامتی سے مربوط معاملہ ہے سکسٹی فائٹ میں جو پاکستانی کمانڈور وہاں گئے تھے تو ایک پاکستانی فوج کے کمانڈور نے کہا تھا کمانڈور نے کہ اگر ہم نے کشمیر کو چھوڑ دیا کشمیر ہم نے کہیں کہ نہیں چھوڑے گا یہی صورتحال آج بھی یہ ہے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں یہ کشمیروں کا لرسی کے پار کے کشمیروں کا معاملہ ہے ایسی بات نہیں ہے اگر ہم نے کشمیر کو چھوڑ دیا کشمیر پاکستان کو کہیں کہ نہ چھوڑے گا جی فیصل صاحب سر کشمیر پراپرٹی کا معاملہ تو ڈسکس کر رہی ہے لیکن انہی دنوں میں کیونکہ دو گلے پھر تین ہوتے پہلے